موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی میزبان خدیجہ تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے ہیڈ لائنز عمران خان نے کہا کہ ایک سوئنگ یارکر سے تینوں ڈاکھوں کے بھی وکٹ گراؤں گا یہ تینوں مجھ سے این ارو مانگ رہے ہیں یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہمارے کرپشن کیسز کھولے تو تمہاری حکومت گرا دیں گے تین چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے انشاءاللہ ان کا شکار ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان کے جلسے کے دوران عوام نے ڈیزل ڈیزل کے نارے لگائے جس پر عمران خان نے کہا کہ میری آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان کو ڈیزل نہیں کہیں میں نے انہیں نہیں کہا یہ نام میں نے نہیں عوام نے رکھا ہے میں اب انہیں ڈیزل نہیں کہہ رہا لیکن عوام کہہ رہی ہے امیر جمعیت علمہ اسلام مولانا فضل رحمان نے عمران خان کو باولہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس لیول کے آدمی کو اکمران نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ عمران خان سن لو ہم تمہیں جان کرنا جانتے ہیں عمران خان زبان کو لگام دو بوریوں میں آنے والی رشوت کا حساب لیں گے شہباز شریف نے کہا یہ برزاری زبان استعمال کر رہے ہیں اور پوری قوم کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں بھارت کا پاکستانی حدود میں مزائل گرنے کا اعتراف بھارتی وزارت دفاع راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ فنی خرابی کے باعث پاکستان میں مزائل گرنے پر افسوس ہے نو مارش کو مرمت کے دوران حادثاتی طور پر مزائل چل گیا جس پر حکومت نے سخت نوٹس لیا اور آلہ سطح پر انکوائری کا حکم دیا وزیر داخلہ کا پارلیمنٹ ہاؤس اور لارجز ایف سی اور رینجرز کے حوالے کرنے کا اعلان اپوزیشن غلط فہمی کا شکار نہ رہے جو قانون ہاتھ میں لے گا اسے کچل دوں گا ملیشیا کی رباس میں اسلام آباد گھسنے والے کو نہیں چھوڑوں گا اگلی بار دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوگا شیخ رشید کی سیاسی مخالفین کو ورننگ بولے آصف علی زرداری اور نواز شریف فضل رحمان کو استعمال کر رہے ہیں اپوزیشن کے پاس 177 بندے پورے نہیں اپوزیشن ایڈر شہباز شریف کے وزیر آزم عمران خان پر وار کہا عمران نیازی کو بھاگنے نہیں دیں گے ادمی اعتماد کی تحریک جمع کر آئی تو عمران خان پاگلپنگ کی باتیں کر رہے ہیں نئے وزیر آزم کے لیے فیصلہ نواز شریف کا ہوگا نون لیگ اس پر عمل کرے گی پارلیمنٹ لاجز میں تشدد سے حکومت کا چہرہ بے نکاب ہو گیا وفاقی وزیر اطلاع فواز چودری نے کہا جے یو آئی کے گنڈوں نے کان پکڑ کر مافی مانگ لی اور نکل گئے انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا واقعے سے جارید دانشور ایک بار پھر ظاہر ہو گئے اپوزیشن اور میڈیا میں بھی ان کے حمایتی موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا میاں چننوں کے واقعے کے اصل محرکات کیا ہیں بھارتی ہائی کمیشنر کو بلا کر وضاہر طلب کر لی گئی ابھی تک ابھی نندر کی چائے تھنڈی نہیں ہوئی پھر ان کو چائے کی طلب ہو رہی ہے کراچی میں پیکا آرڈینس کے تحت ایف آئی اے کے سائیبر ونگز کی کاروائی خواتین کو عراسہ کرنے والے تین ملزیمان گرفتار حکام کے مطابق ملزیمان سوچل میڈیا پر گیج اقلاقی مواد پھیرا رہے تھے یہ تھی اینے ہیڈلائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے اینے نیوز اینے نیوز این shove sav kicking ملزیمان این کو ملزیمان